سانیہا ساہیوال تحقیقات میں اہم انکشاف ساہیوال آپریشن کی نگرانی ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر نے کی ایس ایس پی جواد کمر کی ہدایت پر سی ٹی جی اہلکارو نے زیشان کی گاڑی کا پیچھا کیا پنجاب حکومت نے ایس ایس پی ایڈمن کو موطل کیا تاہم جی آئی ٹی نے تحال بیان ریکارڈ نہ کیا ذرائع پنجاب اسمبلی کا ازلاس پیپلز پارٹی نے سانیہ ساہیوال پر سوالات اٹھا دیئے دہشت گردوں کو کیا ضرورت تھی کہ گاڑی کے ٹرانسپر لیٹرے بناتے حکومت سیکیئیٹری اہلکاروں کو بچا رہی ہیں آج تو یہ حالات ہیں کہ پتا ہی نہیں کہ گھر بھی جا سکیں گے یا نہیں پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی خطاب کے دوران آپ دیدہ ہو گئے نون لیڈ کے سمیلہ خان نے کہا وضاحت ہونی چاہیے کہ کیوں اتنی بڑی غلطی ہوئی تحقیقات کے بغیر پولیس اور سی ٹی ڈی نے کیوں آپریشن کیا جی آئی ٹی کے بس کی بات نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے زیشان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کے ٹھوز شواہد موجود ہیں خلیل اور اس کی فیملی کو قتل کرنے والوں کو سزا ملے گی حمزہ شہباز کے ذہن میں سانحہ مارڈل جان گھوم رہا تھا ایک لمحے کے لیے بھی ان کیمرہ اجلاس میں نظریں اونچی نہیں کی فیاض الحسن شوہان کے آپوزیشن لیڈر پر وار کہا دیگر سانحات کی طرح سانحہ ساہیوال کو دبایا نہیں گیا بہتر گھنٹے میں کارروائی کر کے تصویر پلیئر کر دی پنجاب پولیس میں اصلاحات محکمہ داخلہ کا اہم اصلاح طلب تھانا کلچر تبدیلی سے متعلق سفارشات بھی تیار پولیس کو مکمل باہتیار اور قانون پر عمل درامت کروایا جائے گا پولیس افسران اور ملازمین کی غلطی پر جرمانہ اور گیت کی سزا کی بھی سفارش فروری میں پولیس ریفارمز پر کام مکمل کر دیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکیٹری فزیلہ سکر یہ بھلا جو زرد دیا گیا ہے کہ اس میں نمک اور چکنائی سے پریز کریں اور حرام مال سے بھی تھوڑا سا پریز کریں آلے شریف سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹ بولا چھوڑ دیں سو فیصد ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے گھر سے ڈشیں اور کھانے بن کے آتے ہیں مجھے پرسو ایک بندے نے بتایا کہ لندن کے ایک ہوتل سے ان کے بڑی پسندیدہ اور مرغوب ایک ڈش ہوا کرتی تھی وہ بھی سپیشل آئی ہے پنجاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی نواز شریف بلکل تندرست ہیں گیارہ میں سے دس ریپورٹس ٹھیک ہیں بیرو نے ملک یا کسی ہسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں ڈاکٹرز نے نمک اور چکنائی سے پرہیس کا مشورہ دیا مگر یہاں تو لندن کے ہوتل سے سپیشل ڈش آ رہی ہے جیل میں شہانہ پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہے علاج موال جی کی ذمہ داری حکومت کی ہے مریم نواز اور آلے شریف صحت کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں سبائی وزر اطلاعات کی گفتگو بولے سابق وزر اعظم کو تمام سہولیات میں یسر ہیں حرام مال سے پرہیس کریں میں تو ان کی نہ کسی بات کو سیریس لیتی ہوں بلکہ کومنٹ کرنا بھی میں وقت کا زیادہ سمجھتی ہوں یہ ایک جملہ لندن سے کھانا بھن کے آتا ہے مطلب اس کی دماغی حالت کے اوپر کوئشن مارک تو اٹھاتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو جس طرح کی باتیں کر رہے تو وہ تو اپنی میں کہوں گی روزلوٹی حلال کر رہے ہیں ان کو رکھا ہی اس کام کے لیے گئے کہ وہ فضول قسم کی بات کرے فیاض چوہان کی زبان گھٹیا دماغی حالت پر سوال یا نشان ہے اپنی روزی روٹی پکی کرنے کے چکر میں ہیں ان پر تنقید کرنا وقت کا زیادہ ہے اسمہ بخاری، سانیہ آشک، راہیلہ خادیم اور سمیولہ خان کا فیاض الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل نواز شریف کی طبیعت ناساز کوٹ لکپا جیل میں نواز شریف کا تیبی معاینہ شگر ٹیسٹ اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا سپریڈنٹ جیل ایجاز اسکر کی نگرانی میں میڈیکل افسر نے تیبی معاینہ کیا سابق وزریعظم کا معمول کا چیک اپ ہو رہا ہے جیل ذرائع پنجاب حکومت کا غیر میاری لوہے سے گیس سیلنڈر بنانے کے کارخانوں کی موجود کی کا اعتراف گجرانوالا میں کئی کارخانیں موجود ہیں ہمارے پاس ناکیس گیس سیلنڈر بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا کوئی اختیار نہیں ناکیس گیس سیلنڈر پر کارروائی کا اختیار وفاقی ادارہ آئل اینڈ گیس ایتھارٹی کے پاس ہے نیا اسلام اقوال کا پنجاب اسمبی میں بیان ناکیس سیلنڈر کے دھماکوں سے کئی قیمتی جانے زائع ہو چکی صوبائی وزیر سندت و تجارت گیس سیلنڈر پر کانون سازے کے ضرورت ہے ملک ندیم کامران اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس کے روٹس پر کمرشل تعمیراتی پولیسی میں نے ترامیم کا معاملہ کمرشل امارتوں کے بلڈنگ پلان کی اجازت کون دے گا فیصلہ نہ ہو سکا ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی میں دونوں روٹس کے اطراف میں کمرشل تعمیرات کی درجنوں درخواستیں التوا کا شکار چیف آفیسر محمود مسود تمنہ نے ترامیم کا ڈرافٹ سیکرٹری وضیات کو ارسال کر دیا بلڈنگ لاؤز کے مطابق مناسب پارکنگ ایریاز چھوڑنا لازمی قرار حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا فارمولا تیپ آ گیا طاقتور اور اہم محکموں کی سربراہی حکومت کو مل گئی اپوزیشن کو غیر اہم محکموں کی ٹریئیمنشپ ملے گی حکومت نے اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ٹریئیمنشپ دے دی اپوزیشن کو ہاؤسنگ، ثقافت و کلچر انسانی اور اقلیتی امور اور پولونس کی ٹریئیمنشپ ملے گی سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام مہتمانٹک رپچن نے سیف الملوک کھوکھر کو کل طلب کر لیا کھوکھر پیلس کی غیر قانونی تعمیر سے متعلق پوچھ گیچ ہوگی سیف الملوک کھوکھر کے ملازمین کی بھی تلبی آرشیانہ اقبال سکینڈل فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے فواد حسن فواد کے خلاف غیر قانونی احساسوں کا ریفرنس تیار کر لیا ریفرنس شہمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں دار کیا جائے گا سیشن کوٹیز سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فراوڈ کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی کرز اتارو ملک سمارو سکینڈ کے تحت شہریوں کو لوٹا گیا سکینڈ میں ایک لاکھ روپے جمع کرائے نواز شریف نے شہریوں کے پیسے کو ذاتی طور پر استعمال کیا درخواست گزار دکانوں اور سوسائٹی سے کورا اٹھانے کی فیس لی جائے جاکری کمیشنر کی ہدایت سالیہ سائٹ کی زیر صدارت الو ایم سی کا اصلاح کورا فیس ادا نہ کرنے والی دکانوں کو سیل کرنے کا حکم جاری ایک سو پچاس سوسائٹیز اور کونے دو لاکھ دکانوں سے کورا فیس لینے کا فیصلہ ہنجروال میں رات گئے سٹیج ڈانسر شہناز پر اصرار طور پر قتل شہناز گزشتہ روز دبائی سے گھر پہنچی تو مردہ حالت میں پائے گئے مقتولہ کی والدہ کا سابق شوہر آصف پر قتل کا الزام جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پولیس مالی بیزاپنیاں روکنے کے لیے شکنجا سر تمام وائل ڈائف پارکس کو ای ٹکٹنگ پر منتقل کرنے کا فیصلہ پہلے مڑھلے میں لاہور چھویا گھر اور زور سفاری میں ای ٹکٹنگ نظام مطارق پروانے کا پلین ٹریفک قوانین کا احترام محفوظ سفر آپ کا زامن پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر تمام ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے کنال روڈ سے اچھرہ تک باپ سی ٹی او اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹی او لیاقت علیم نے اور اداکارہ ایمان علی اور فرہان سعید فلم ٹیچ بٹن میں کاسٹ اداکار فیروز خان بھی مرکزی کردار ادا کریں گے فلم کے شوٹنگ کا آگاز کل سے ہوگا